الودائی اجلاس آج ہوگا وفاقی کابینہ کے الودائی اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں وزیر اعظم شہباز شریف آج قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی صدر مملکت کو بھیجوائیں گے نگرہ وزیر اعظم کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت آج ہوگی اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے حافظ عبد الماجد ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبد الماجد بتائی گا آج آخری روز ہو گیا لیکن نگرہ سیٹ اپ کا نہ اعلان ہوا نہ اس حوالے سے اب تک نام سامنے ہوئے آج کیا ہونے جا رہا ہے جی بالکل آج نفاقی حکومت کا آخری دن ہے اور آج قومی اسمبلی بقائدہ تحلیل کر دی جائے گی وزیر اعظم شہباز شریف انہوں نے واضح طور پر کل کہہ دیئے تھا کہ آج وہ صدر مملکت ڈاکٹر آریف علیوی کو خط لکھ دیں گے اور اس خط میں وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی درخواست کریں گے جس کے بعد صدر ملکت جو ہے وہ اسمبلی پر دس خط کر کے جو اسمبلی سپیکر قومی اسمبلی کو بھی جوا دیں گے جس کے بعد وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے تو اس حوالے سے آج جو وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ پوزیشن لیٹر راجہ ریاض سے بھی مشابت کریں گے ان کا آج ملاقات ہے اور اس ملاقات میں جو نام ہوں گے ان پر اتفاق جو ہے وہ کیا جائے گا تو اس حوالے سے مختلف جو نام سامنے آ رہے تھے اس میں حفیظ شیخ ہیں اس راہ شاید حضان عباسی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سے فوارتن فوارد ہیں بڑے نام ہیں اور ان ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ انہوں نے منتخب کرنا ہے اور زیادہ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ماہر مریشہ جو ہے وہی ملک اگلا نقران وزیر اعظم ہوگا تم فیصلہ سے ایسی جماعتوں نے ہی کرنا ہے انہوں نے ہی دیکھنا ہے کہ آگے کس طرح معاملات دیکھتے چلنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ افاقی قبیرنہ کا بھی آج الویدائی اجلاس ہے اور اس اجلاس میں وزیر اعظم شباز شریف افاقی قبیرنہ کو اپنی جو سولہ ماہ کی حکومت کی کارکردگی ہے اس حوالے سے بھی اگرہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو قانون سازی ہے ان کی منظوری بھی دیں گے جبکہ ای سی سی کے سیسوں کی توسیق بھی آج کریں گے تو وزیر اعظم شباز شریف قبیرنہ ارکان کا فردم فردم شکریہ بھی ادا کریں گے اچھا یہ بری ایمپورٹن بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں لیکن حافظ عبدالمرہ جیدیس و تمام کی ذہنوں میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نگرہ وزیر اعظم کے حوالے سے جو مشاورت ہو رہی ہے اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ ماہر معیشت ماہر معیشت تو ایک یا دو نام میں باقی نام میں جتنے بھی ہیں وہ پولیٹیشنز کے ہیں سب سے جو ہیوی امیدوار ہے جس کے زیادہ چانسز ہیں مضبوط امیدوار کون دکھائی دیتا ہے اور اپوزیشن نے بھی تین نام دینے کیا وہ دے دی ہیں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جو ہیں وہ تو تین نام جو ہیں وہ آج وزیر اعظم پر نکل بھی کہا تھا کہ میں نام دوں گا لیکن وہ ایک سرسریفی ملاقات ہوگی کیونکہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جو ہیں وہ موظمی قنون کے اگلے الیکشن میں امیدوار بھی ہوں گے تو اس لیے یہ ملاقات ایک جو آئینی تقاضہ ہے اس کے انطاعت یہ پوری ہو رہی ہے باقی جو نواز شواز شریف جو ہیں نام دیں گے انہی پر بھی اتفاق ہی کیا جائے گا دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ معینہ معیشت ہو جگا کیونکہ ایک تو آئین ایف کا پروغام لے کے آگے چلنا ہے اور انہوں نے بھی ایک قسط ابھی دینی ہے اور انہوں نے مشروع کر رکھا تھا کہ انتخابات سے جب ہوں گے تو دوسری قسط اس وقت بھی جائے گی تو اس حوالے سے جو شیاسی حلقیں ہیں مختلف وہ تو حفیظ شیخ کے نام پر تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی آ رہے ہیں تو اس حوالے سے جو مختلف شیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے نام اس لسٹ میں شامل کروائے ہیں جبکہ وزیر علم شبعہ شریف میاں نواز شریف فاصل زدداری مولانا فضل امام یہ سب آپ سے مشابت بھی کر چکے ہیں تاہم ذرائع جو زیادہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر عام آدمی کوئی بندہ آتا ہے تو وہ زیادہ شاید اس طرح طریقے سے حکومت نچ رہا سکے کیونکہ الیکشن جو ہیں وہ نئی مردم شماری کے تحت ہونے ہیں بلکل اور ڈیٹیل میں آپ نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا حافظ عبدالماجد بہت شکریہ آپ کا